مجھے میں سے ذاتی طور پر ڈاکٹر آسیم سے بہت ہمدردی ہے کیونکہ ڈاکٹر آسیم کے اوپر جتنے سینکڑو عرب کی کرپشن کا الزام لگایا تھا الٹی میٹلی جب کیس بنایا تو پتہ چلا کچھ مطلوب لوگ تھے ان کے ہاسپیٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ ہوا تو وہ چیزیں جو اپتدائی طور پر بیان کی گئی تھی وہ کہیں اور ہی غائب ہو گئی لیکن رہائی نہیں ہونے دی جب تک انہوں نے چانتا رہائی آپ کی تب ہی ہوئی جب آپ کا ارنیجمنٹ زیادہ پایا تو اس سے پہلے کسی کراہی نہیں ہوئی کوئی شرجین مہمن پاکستان نہیں آیا کوئی آن علی پاکستان سے باہر نہیں جا سکی کوئی حامل سعید کاغمی حاج کرپشن سے نہیں چھوٹ سکا ہوا تب ہی ہے جب آپ نے معاملات تیہ گئی ہیں بھر ٹپے لگے ہیں مجھے یہ بتا جائے جو کیسز بنے ہمارے پارٹی کے لیڈرشپ کے اوپر اس کا مطلب آپ کیا مطلب مجھے مجھے یہ بتائیں کوئی کس کا ایک ثابت بھی کریں کوئی کیس جو بنا ہے اگر کوئی جھوٹے بنا دے جیسے سیفر احمان نے آسفلی زرداری صاحب کے اوپر کیسز بنائے تھے وہی سیفر احمان آسفلی زرداری صاحب کے پیروہ پیکر گیا ہم چاہتے ہیں کہ میں ساں نہ ہوں زرداری صاحب کی حکومت ہے جن لوگوں نے جھوٹے الزام لگائے تھے ان کو پکڑی ہے آپ کو ٹہرے میں لائیے ان کو نہیں وہ لائیں گے ظاہر یہ جس نے کیسز بنائے ہیں وہ آئیں گے کٹہرے میں آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے آپ کچھ نہیں کریں گے ہمارے پارٹی کے اوپر کیوں ہمیں بدنام کیا کیا آپ کچھ نہیں کریں گے نہیں ڈیل پہ آپ جو بھی کہہ لیں ڈیل پہ ہم یقین نہیں رکھتے ہم نے اصول کی سیاست کی ہے اور کرتے رہیں گے چاہے ہمارے لئے کون سے پرابلم آ جائیں آج آنے